دو کومی نظریہ کی بنیاد پہ ریاست پاکستان کا وجود روئے عرض پر قائم ہوا جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت بنجابی، سندھی، پتھان، کشمیری سب نئے قربانیاں دیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ لسانی قوم پرستی سے بھری پڑی ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ جتنا نقصان ملک و ملت کو نسلی و لسانی ناروں کی وجہ سے پہنچا شاید ہی کسی اور چیز نے پہنچایا ہو لیکن افسوس افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے نہ صرف پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا بلکہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی ممبرشپ کے خلاف درخواست بھی جمع کروائی اس کے علاوہ عوائل میں ہی پشتونستان کے نام پر علیدگی کی تحریک کو ابھارا اشرف گنی کی حکومت میں ایک بار پھر افغانستان پاکستان مخالف سازشوں کا گھر بن کر سامنے آیا اور جب تمام در سازشوں کو افواج پاکستان نے ناکام بنا دیا تو پی ٹی ایم کے نام سے پشتونستان تحریک سے گڑے مردے میں چاند ڈالنے کی کوشش کی گئی جس طرح نکیب اللہ محسود کی موت کی آرڈ میں پی ٹی ایم کو ڈرامائی انداز میں وجود حاصل ہوا اور جس پیمانے پر منظور پشتین کی عالمی و ملک کے مخصوص میڈیا نے تشہیر کی وہ سمجھ سے بالاتر ہے پی ٹی ایم نے پشتون حقوق کا نعرہ لگایا لیکن یہ بھی حیران کن بات ہے کہ آخر پشتونوں کے ساتھ ملک میں کون سینہ انصافی ہوئی ہے شروع سے ہی ملک کی اقتدار کے بڑے حصے پر پشتون موجود رہے اور آج بھی ہے لیکن اس کے باوجود جھوٹا نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ پشتونوں کو حقوق حاصل نہیں جو کہ پشتونوں کے ساتھ ہی دوکہ فریب کیا جا رہا ہے محسن داور جو کہ پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے اٹھا تھا اب پی ٹی ایم کی لوگوں کے سامنے اصلیت کھل جانے کے بعد اس نے افرسیاب خٹک کے ساتھ مل کر انڈی ایم پارٹی تشکیل دی ہے اور اس بار حیران کن بات یہ ہے کہ انڈی ایم سن میں کام کر رہی ہے کہیں محسن داور سن میں موجود الاد کی پسند تنظیموں کے ساتھ مل کر کسی نئی سازش کا حصہ تو نہیں بن رہا اس صورتحال میں ہمیں من حیث القوم ایسی نفرت انگیز سیاست و سازش کا گلہ گھونڈ دینا چاہیے تاکہ ملک و ملت یک جائی اخوت و محبت سے ترقی کی شہراح پر قدم مستحقم کرنے میں کامیاب ہو سکے